اس نے اندر جتنی قرآنی در ربانی دے جناب نبوی تعلیمات دی شاہ تو ہی ہے اس شاب دی شاب نبی پاک دی امت اولیاء نے کیتی ہے امت محمدی در ربانی جنہوں نے ماں نے کیتی ہے تسی نظر دڑھاؤنا کدر امام ربانی مجدد علف شانی نظر آنگے کدر امام محمد رضا نظر آنگے کدر داٹالی حجویری نظر آنگے کدر مہیند دی نجمیری نظر آنگے کدر سلطان پاہو نظر آنگے کدر حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ نظر آنگے کدر گولڑے دا تاجدار ختم نبوبت محالت پیرا دیندہ نظر آئے کا انہ والیوں انہ ناپوے کا خطہ بر سبیر دی اندر دین آیا بھی ولیوں دی برکتناڑے تیرا ملک پچتا بھی ولیوں دی برکتناڑ پی آئے دے پاکستان وشدہ بھی ولیوں دی برکتناڑے آئے جتنا بھی دینے اسلام دا کم ہویا اللہ دے ولیوں دی برکتناڑے جلال الدین اکبر بادشاہ جڑا مغلی تُسے پڑھو نا اس برسگیر خطہ بشمول بنگلہ دے سیری لنکا نیپال ڈھاکا وغیرہ دے مجودہ پاکستان مطلب بھریازم ایشیہ دے سب تو بڑا خیتہ ہے جلال الدین اکبر مغلی خاندہ نے تین سو اکتیس سال تاریخی اندر مطابق دینا حکومت کی آخری جڑا بادشاہ بادشاہ زفر تک عدرت مجدد الفسانی سرکار دی جڑی ٹکر سی نا جلال الدین اکبر بادشاہ دنہا سی اور جلال الدین اکبر بادشاہ وہ بدبخت ترین انسان سی کہ جن نے دین الہی دے نام دے دین اکبری دے نام دے کے نماز دین اجاد کیتا اور انہیں بقیدہ اعلان کیتا انہیں کہ جتنی مساجد نے سب انہوں گرہ دیتا جائے گا ہندوستان ہے ماذا اللہ نماز دی پبندی ختم چار طبادشادی آر بند انہوں کرنے دی اجازت جتنے بھی قرآنی دی ربانی تعلیمات انہوں نے ماذا اللہ مسخ کر کے انہیں قائدے مطلب زبیہ دے پبندی لگا دیتی اور ہندو رسول مادن اجاگر کیتا اور بقیدہ اعلان کیتا کہ فلان دن نمے دین دین الہی دے افتتہ کیتا جائے گا جسے مقررہ دن آگیا انہیں ایک چونپڑی لگا کے پھٹے آجا بوریا ٹاٹ پچھا کے مارے کڑا پانی درہ کے اوٹھے پیالا رکھ دیتا پرانا اجازتے ٹوٹا جیا تے کول بورڈ لگا دیتا تخت محمدی مازاللہ توہین کرنواستے کہ محمدی تخت پرانا ہو گیا اور اپنا مازلہ مال بنایا تخت بنایا انتہائی مرکت مرسح مزید ایساولیات مزین کر کے اور جناب قربو جوارد اندر سینکڑیاں نے اپنے ہوارین دی کرسیاں لگائی ہیں علیخیہ تخت اکبری مازاللہ دین مصطفیٰ دیتا توہین کرنواستے اجھے کا نیمی بنائی اپنا تخت اچھا بنایا حضور مجددل افثانی سرکار نے پتا لگا آپ نے فرمایا کہ میں ہی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے دین دی توہین ہو رہی ہوئے اور میں اجر جبہ ہے کہ تشویر پھیر رہے ہیں ہوا اور میں پیری کمار رہے ہیں ہوا آپ نے چند سنگیہ رو نال لیا آپ اٹھے آکے بہے گئے جی تھے تخت محمدی لکھے آئے اس جناب بوریہ دے لباس دے آکے بہے گئے اللہ میں اکبال کرنے ہیں گفتے او گفتے اللہ بباد گرچے ہلکوں میں عبداللہ بباد اللہ میں اکبال کرنے ہیں بلکہ حضرت شیق سادی شراجدہ فرمانے قول فرماندے نے گفتے او گفتے اللہ بباد جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے پھر بندے کی بات بندے کی بات نہیں رہتی پھر اللہ کی بات بن جاتی ہے گرچے ہلکوں میں عبداللہ بباد آج چکی ارض کیتا مولا کائنات آج ہندوستان دے خطے تھے آسمان تی چھتا لے تیرے دین اسلام دے نار اتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے مالک کائنات تیرا مشکین بندہ چاند سنگیہ دے نار پہ کے ہاتھ چکرے ہیں یا اللہ اس نے پہلے کے نوے دین تک اعلان کرے اللہ اس نے تباہ و برباد فرما دے میرے نبی پاکدہ فرمانے فرمایا لسان اللہ علیاء شیف اللہ تعالی اللہ کے ولی کی جو زمان ہوتی ہے وہ رب کی تلوار ہوتی ہے اگر وہ نیکی برے پہ آ جائے بیڑا گرک ہو جاتا ہے اگر وہ اچھے پہ چلے پھر ڈپیاں بھی تار جاندیوں نے اللہ کے ولی آجوک کے دعا منگی یا اللہ نے غارق فرما دے آنن فانن ایسا طوفان آیا جناب میلہ دے مشتمل ٹینٹ اکھڑنا شروع ہو گئے ہوا چھوڑنا شروع ہو گئے گردباد اکھاں جب پینی شروع ہو گئی ایک بانس اڈیا جلال الدین اکبر بادشاہ دے متھے جلکا اللہ دے ولی دین نگاہ دے تیر دے نار ایک لمحے تو پہلے خناس واصل جانم ہو گیا اللہ نے دین اکبرینو نمے دینو تباہ فرما دیتا دین اسلام دا پرچمبولاند فرما دیتا حضور مجدد پاک سرکار عزتا اٹھے آپ تشریف لے گئے وہ جس نے مر گیا دا پتر پھر جانگیر بادشاہ آیا انہیں بڑے تکبر تے نخوت بڑے غرور تے کرو فردنا انہیں پوری پاور رنگے لڑا میرا باپ دین تردیب دے گیا تمام تر اسطلحات میں رائج کیتا جائے گا انہوں بندہ بغاوت کرے انہوں اریسٹ کر کے انہوں جیلچ قید کر دیتا جائے انہوں بندہ دے دا سے اب تیری اس بادشاہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ گئی ہے وہ شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا اریسٹ کرو گرفتار کر کے کلہ گوالی آرچ بند کر دیتا گیا اللہ دے ولی نے قرب و جواد سنگیان تبلیغ فرمانی شروع کر دیتا جیلچو تحریک پیدا ہوگئی انہوں نے کہا میرے سامنے دلیا میں بیک کانسی بندہ ایک ایسا جس وقت سامنے لیندہ دا وہ چکے جلال الدین اکبر بادشاہ یہ دے کرن دے یہ دے عمال جنگوارنر کہن دے چکے تین سو سال ایتھے بندے پانچ سال حکومت کر کے دے اپنے آپ نے مطلب مطلب انہوں بادشاہ سمجھ دے وہ دے تین سو سال دو کردے اور پنجاہ سالہ پنجاہ سالہ پنجاہ سالتے مشتمل حکومت سی جلال الدین اکبر بادشاہ دا تور حکومت پنجاہ سالتے مشتمل وہ اپنے اپنے تعظیمی سردہ لازم کروانے دے تھا اور انہیں اپنے دربار چھے داخل ادہ انٹری راستہ ہی سردہ بنایا سی کہ بندے نے صرف چکانا پہندا سی اتنا سر جھک جاندا سی کہ سردے جیسی قفیت پیدا ہو جاندی حضور مجدد پاک سرکار نو گزار نواز اس سے راستہ انتخاب گیتا گیا اس لئے ہماری کہنا کہ گزرو جیے تھوں فرمایا ہے سیب نیمہ کرنا پہے گا تو ان کا جیو چکاو سار میرے کریم نبی علیہ السلام دا فرمانے اتتقو بی فراسط المومن انہو ینظرو بنور اللہ مومن کی فراسط سے ڈرو وہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے فرمایا گزر نہیں ان کا جی آپ نے سردی بجا پہلے اپنے پیر رکھے نارائن شیف جوڑے ہوں بار اگے کی تھے بادشاہ نے سنامی ہوگی جتے ہیں دی پھر گزرے سامنے کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا سر جھکا فرمایا ہے نہیں جھکتا پانچ ست پہلوان کشمدے لوگ انہوں نے مسلط کی دی انہوں نے کہا سر جھکا ہوئے تھا میرے سامنے واللہ اللہ نے اتنی طاقت پیدا فرما دی تھی پانچ ست پہلوان مل کے بھی حضور مجدد باغدی کرتا نہ چکا علامہ اقبال کلندر لاہوری فرما دنے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلق مطلعے انوار گردن نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے گرم یہ احرام ایک اندہ نفس جان گیتے نفس جیدے گرمی جیدے شان سامبار کا دینال ہندوستان دے محال دیندر ایمان دی گرمی جس کے نفس گرم سے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایا ہے ملتے کانی کے پان وہ ہند میں سرمایا ہے ملتے کانی کے مار اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار اللہ نے بروقت کیا جسے کو میں کیا علامہ اقبال دی تعلیمتے وے اگے وے خلامہ اقبال کی کیارنے کہتے نے ارض کی مینے کے اتا مجی کو فکر ہو علامہ اقبال بھئی علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال جیدہ بندہ نیوٹل سمجھا جاندہ مصور پاکستان محسن پاکستان جیدہ کہندہ میں پڑے آتے یورپ اچھا پا عشق رسول دی دولت میں احمد رزاکول ملی ہے یورپ دی یونیورسٹی اندر پڑ کے تے پھر صدہ داتا صاحب دے قدمہ چاہیا ہے تے جناب قبر مبارک دے چومکے تے کہندہ لوگو بوسا زن کہندہ ہے کیمیا پیدا کنا دے زمش کے گلے بوسا زن بر آستان کاملے فرمایاؤ نوجوانوں تے مسلمانوں اگر کوئی مٹی دی مٹھی نو سونا بنانا چاندہ ہے کسی اللہ دے ولی دے آستانے دے بوس ہی لے کیمیا پیدا کنا دے زمش کے گلے علامہ اکبال فجر دی نماز داتا زور مسیج پڑ دے ہوں اور قبر مبارک دوں گوشا بھی دیں دے ہوں اور اتنی علامہ اکبال نے کیا سی کہ خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو جلوہ دانش فرانگ کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف کیسے پچھا دی توزی اتنے مادرن ملکانچ رہ کے جنب یورپ دی یونیورسٹین دی جنب چمک دمک ویک کے بھی تو اڑتے اس ماحول اثر نہیں آپ نے فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو اس واسطے میری آنکھ مطمئن نہیں ہو میری آنکھ مدینہ طیبہ تے نجف دی خاک موجود اللہ میں اکبال بڑے مہت بڑے عشق رسول صاحب سنو حضور مجدد پاگنو کی عرض کر رہے ہیں کی ادنے عرض کی میں نے کہ عطا مجھ کو فکر ہو آنکھیں میری بینہ ہیں ولیکن نہیں بیدار اے مجدد الف سمی اے شیخ خامد فاروقی سرحمدی سرکار میں تو آڈی مبارک قبر تے سفر کر کے آئے ہوں فکر دی دولت دے ہو اکھاں میں چھ بسارت ہے بصیرت نہیں ہے اللہ میں اکبال درش دے رہنے اے ملد دے نوجوانوں نور بسی بسارت اللہ نے عطا فرمایا ہے جڑا دل والا نور بصیرت والا نور اگر او لے نہ ہوئے تے پھر کسی اللہ دے ولی دے آستانے دی حاضری دینی پہے گی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری دالدین قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پل آکھوں سلام عشق محابت عشق محابت عشق محابت عشق محابت اللہ محمد شار یار حاجی خانچہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید بولو سے حق فرید اوہ پنچی ازار قیر مسلمان باب فرید نے کلمہ پڑا ہے بولو تو سہینہ بہت لمبی چھوڑی ساڑی داستان تین چار پوچھتا پھوڑو تو سی کسے کڑ پیندر سنگ نہ جاب میرنا ہے ساڑھیں وڈیاں مسلمان کیتا ہے اللہ دے ولیاں نے کیتا ہے ٹھیک ہے نا اب بابا فرید جتنے بھی آرین صاحب اللہ دے ولی بھی نے آلی میں ربانی میں داتا حضور سرکار نے کشفر مجوشی بھی کیا نا پہلا باب بھی آپ نے اس بات انہی لمدہ بنے جائل بندن داتا صاحب نے طریقہ دیویڑے وڈن دیتا جملہ بڑا سخت ہے لیکن سن لو داتا حضور فرمان دنے کہ جاہل بندہ اگر طریقہ کا دعویٰ کرے تو اس کی مثال کشفر مجوشی پڑھ رہے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی بیل یعنی ٹکین جو دیتا جائے نا خود ہوتے فرمایا سارا دن سفر کرتا رہی دا پر دی منزل کون دیتا ہوتے ہی سوفی بند نواز تے طریقہ دار پیر بند نواز تے دین دا علم پہلے ضروری ہے مکتوبات شریف خاتن 536 خطوط جو آپ نے مرشد باقی بللہ سرکار انہوں ڈکھے سامنے اور بڑی ارانگی یعنی باقی بللہ سرکار دی عمر شیف صرف چالی سال سال جوانی دی عمر اچھی ایسا گوھر دے گئے فرمایا کہ شیخ احمد ایسا گوھر ہے جس کی روشنی سے خیامت تک ایک عالم منور رہے جوانی کی عمر اچھی پریشان ہوگی ہم جی اب عورت نہیں ہو رہے میں شیئر واقعات بڑے ہوں چونکہ موضوع جد دین دین اپنے اصلاف نہیں سنن چاہی تاکہ پتہ لگے ساڑھے بزرگ نے جاہل نہیں رسول اللہ علیہ علم علم وراث سب سب اللہ عشق رسول بھی علم رب بھی بے مثال مسنف بھی جو جا کلام آپ نے لکھ آئیت کوئی ماند لال استباد لکھی نہیں سکتے بڑے بڑے کلام سب شعرائے سلام سناخ خان مصطفی 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 جان رحمت لاکھ سلام تقریبا سو سال لکھ سرکار اس کلام لکھ تے میرے لیکن سلام اللہ حضرت کلام اللہ سو سال تقریبا پڑے جا رہے تے روزان نہ پتہ نہیں محفلنج پڑے جان دا تے ہر جمعیز ہی پڑھ نہیں ہی ہر جمعیز پڑھ نمہ لطف ہوں گا کیسے جناب چنیدہ الفاظ نے مصطفی جان رحمت پہ لاکھ سلام کہہ دے حضور اللہ دی رحمت دی جان سارے نبی اللہ دی رحمت جسم اللہ دی رحمت قرآن اللہ دی رحمت ایمان اللہ دی رحمت دیں اللہ دی رحمت اسلام اللہ دی رحمت جیڑی جیڑی رحمت سنnat مصطفی جان رحمت لاک obtained کیسا انتخاب ہے مصطفیٰ جانت کسی رحمتہ گندے رو ہا کروڑ رحمتہ گند لو ہر رحمتی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمع بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام فرمادنے جڑی ہدایتی بزم ہے نا اوچائے آدم علیہ السلام نے سجائی ہے تچائے نور علیہ السلام تلیک عیسیٰ پاک تک سوہ لاکھ نبییاں جڑی ہیں ہدایتی ہیں بزمہ دے سجائیاں نے محفلا تک قیامت تک سردیاں رہنگی اوہ دے اندر دیڑی روشنی یہ نا اوہ نور مصطفیٰ دی شمع بزمِ ہدایت پہ لا سمجھائی نا ہدایتی بزم قیامت تک جیتے بھی سجائے گی اوہ دی شمع تک دی روشنی سونے مصطفیٰ کو پاک دا ذکر پاک سرکار اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ عزت ام آشت صدیقہ سرکار راوی فرمایا زینو مجالسکم بس صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی مجلسان سونے نبی پاک دے درود پڑھ کے حضور دے ذکر نہ مزگین کرو الحمدللہ ساڑی تے کوئی ایسی مجلس ہے ہی نہیں ساڑی تے خطبہ خطاب تے خطبہ تے تقریر تے نات کوئی ایسا ہے ہی نہیں جیلے ابتدا تے اختتامت ذکر مصطفیٰ نہ ہوئے درود مصطفیٰ نہ ہوئے آلہ حضور سرکار تے تے چودہ سال دی عمر آپ بقیدہ فتاوہ نویشی تکام آپ نے شروع کی تے اور حافظت آئی آلہ میں سبحان اللہ آلہ حضورت کی ایک بند دنان پوری تحریک دنان ایک عالم دین سانت اوہ آپ سفر دے جا رہے ہیں اوہ نا دلیبریٹس ٹھہرے تو ایک کتاب دے نظر پہ یہ پہلے آپ نے اسی پڑھی آپ نے فرمایا مولانا یہ کتاب یہ دو جلدوں کی ہے تو یہ فقیر کی نظر سے نہیں دلجی وہ تعظیماً انہیں کٹ پیش کی تن کا ذور آپ بھی یہ رکھیں فرمایا فقیر مطالعہ کے لیے اس کو رکھ سکتا ان کا سرکار تو سی رکھ لو فرمایا نہیں فقیر مطالعہ کر کے واپس کر دے گا رکھی آپ تشریف لے کے اس اور مطلب آپ نے شاگر دیکھو اور قیام فرمانا زیرات صبح اپنے خادم نے فرمایا کہ یہ کتاب مولانا کو واپس کر دو او کتاب واپس لے کے آئیت صاحبے کتاب میں مالک سے نا کتاب دلے انہیں فکر پہک شاید آلہ سرکار نراز ہو گئے انہیں کتاب چکی تھی پھر آپ دیکھوڑ کرنے کے سرکار اسے نراز ہو گئے رات تو اسی کتاب لے گئے تو انہیں واپس کر دیتی فرما فقیر نے مطالعہ کر لی ہے انہیں سرکار مطالعہ کر لے گئے پندرہ سو صفات ہیں مجتمع کتابیں تو یہ ایوی اردو چھنی جناب عربی ہے چھے انہیں تعجب نہ سوال کر دیں کہ حضور آپ نے یہ ایک رات میں پندرہ سو صفات پڑے ہیں تو کیا کوئی عبارت آپ کو یاد بھی ہے آپ نے بڑے بے تقلفانہ انداز فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے پوری کتاب کا مطن ذہن میں آ گیا مطنہ دن اصل کتاب دلتر عبارت ہے کچھ وقت کے لیے پوری کتاب کا مطن فقیر کے ذہن میں آ گیا اور عمر بھر کے لیے پوری کتاب کا مفہوم ذہن میں آ گیا اور جنہ دن اصل آخری ہے یامچ آپ دی طبیعت مبارک قلیل سی ڈاکٹرہ منع کیتا کہ تُسی لکھ نہیں سکو گے اور تُسی مطلب بیٹھنا نہیں تُسی آرام کرنا ہے تو کھارتے چونکہ آپ نے لوگ بیٹھیں نہیں سن دیں خطوطوں دیں سر کا جوابات لکھنے ہیں دیں سن آپ دے شاگرد انہ دے مکان دے آپ قیام کروایا گیا مطلب وہ تھے تو چار خط آئے جنہ دے جس مسائل پوچھے گئے سن آپ نے چار شاگردان بٹھا لیا ایک دو تین شار ایک خط دہ جواب ایک نے لکھایا دوسرا نے فرمایا ادا تُسی لکھو گے تیسر نے فرمایا ادا تُسی لکھو گے چوتر نے فرمایا ادا تُسی لکھو گے ٹھیک ہے خط سامنے رکھے لین چارے پہلے نے فرمایا تُسی اے دے جواب اے لکھو دوسر نے فرمایا تُسی اے لکھو شاکرد کے اندر ایک کوراوی آپ نے نہیں پوچھا کہ میں تینوں پہلے کیلے خیالتے ہون میں تنہا گوکی نہیں کھانا ہے اتنے بترتیب اور پھر جڑی مطلب ہے کہ ابارت اب لکھوان دن اے نہیں کہ مطلب کوئی ٹکسلہ ہے نہیں او دے اندر قرآن شیفتی آیات آدیسی تیبات نا مزین فتاو جا اےوے نہیں حضرت میاں شیرے ربانی گئے سانت آپ نے جناب شرپور شیفت سفر کی تبریلی شیفتہ ہم احمد رضا سے ملنے جا رہے ہیں بھئی سنگی ناڑ ملے گے چند دنہ تو بطل پہنچے ہوتے ملاقات کی اتی سلام کلام ہویا تو آپ لکھ رہے سن ترجمہ قرآن شیفتی دیگر کتب تو بارہ سو چیاسی آپ دے کتاباں تقریباں لطف دیگر لے کے کتاب دا نام سب کتاب دے نام نا مرکب نا مفرد نا جد الممتار علا رد المختار مرکب نام نا اس کتاب دے نام دے حروف کٹ کے شاہ صاحب قبلہ جان دے